اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج بہت ہی مزے کا ایک سرپرائز آپ لوگوں سے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیارا سرپرائز ہے ہوفولی آپ کو بھی اچھا لگے گا اور جو مائے ہیں وہ اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہیں کہ یہ سرپرائز بہت ہی مزے کا اور بہت یمی اور بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اتنی خوشی مجھے ہوگی اتنی خوشی میرے بچوں کو ہوگی اتنی خوشی دیکھنے والوں کو بھی انشاءاللہ ضرور ہوگی اور آپ لوگوں نے ولوگ کو انٹرسٹنگ تک ضرور دیکھنا ہے اور لائک and share بھی کیجئے گا چینل کو اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اچھا میں سب سے پہلے بنانے جاری ہوں ٹینگ اور ایک میں نے پلیٹر نکالا ہے پلیٹر میں میں کچھ چیزیں ایڈ کروں گی اور یہ سرپرائز ریڈی کروں گی سرپرائز جو ہے وہ دوپیر کے ٹائم ہی میں ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ ایک تو لانچ ٹائم ہے اور جسے میں سرپرائز دینے جاری ہوں اس کا میرا دل ہے کہ لانچ اچھا سا ہو جائے ٹینگ مجھے جو ہے نا وہ پائن ایپل والا بہت پسند ہے جس کو میں سرپرائز دینے جاری ہوں اس کو یہ ساری چیزیں بہت پسند ہیں پائن ایپل ٹینگ ہے اور میں نے کس طریقے سے تیار کیا ہے دو چمچ میں نے ٹینگ کے ڈالے ہیں اور آدھا چمچ میں نے چینی کا ڈالا ہے اور تھوڑا سا پانی لے کے اسے مکس کیا تھوڑی سی برف ایڈ کی اور پھر اس کے بعد پانی ایڈ کر دوں گی اس طریقے سے ٹینگ ٹیار ہو جائے گا ویسے تو لوگ سمپل ٹینگ ایڈ کر کے چینی نہیں بھی ڈالتے لیکن تھوڑی سی چینی ڈال لیں نا تو ٹینگ کا ٹیسٹ بڑا مزے کا ہو جاتا ہے اور اس طرح سے میرا جو ہے وہ پائن ایپل ٹینگ جو ہے ریڈی ہو جائے گا پلیٹر میں میری ایک چیز ریڈی ہو گئی دوسری چیز جو میں اس میں ڈال لوں گی نا وہ بھی بڑی مزے کی ہونی ہے نا تو اچھا میں نے پلیٹر اس طریقے سے ریڈی کرنا ہے کہ جیسے لگے کہ ہم نے کہیں باہر سے آرڈر کیا ہے اور پیارا سانا مزے کا پلیٹر تیار ہو جائے اچھا یہ کل میرے گھر آیا ہے گھرمے سے بہت ہی یمی سا مزے کا کیک اور میرا دل تھا کہ اس کو کاٹوں بھی ویسے نا جیسے کسی بھی آپ کیفے پہ جاتے ہیں نا تو جس طریقے سے کٹ ہو کر وہ رکھتے ہیں اور وہ کٹنگ کا سٹائل اور وہ پریزنٹ کرنے کا سٹائل بہت خوبصورت ہوتا ہے تو اسی طریقے سے نا میں نے کٹ کیا اور کٹ کر کے نا میں آرام سے رکھ رہی ہوں تو اس کی شیپ نہ خراب ہو اور لگے بھی اسی طرح سے کہ آپ نے پورا پلیٹر نہ بائٹ سے آرڈر کیا ہے اچھا اب میں اس کے بعد اچھا یہ بڑا مزے کا کیک ہے اس میں کٹ کیٹ بھی لگی ہوئی ہے چوکلیٹ بھی ہے اور مزے کا بھی بہت ہے پھر میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کر چکی ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت مزے کا ہے تو پلیٹر میں میری سیکنڈ چیز جو ہے وہ ریڈی ہوگی ہے پہلے میں نے پائن ایپل ٹینگ ریڈی کی ہے پھر میں نے ایک سلائس جو ہے وہ کٹ کیٹ چوکلیٹ کیک کا رکھ ہے تھرڈ ٹھنگ is ٹوٹیا ریپ ٹوٹیا ریپ آپ لوگوں نے میری رمضان اگر ولوگز دیکھے ہیں نا رمضان کے اس میں میں نے دو سے تین دفعہ ریڈی کر چکی ہوں ٹوٹیا ریپ بہت سمپل ہے بہت مزے کا ہے سب سے پہلے ہلکا سا آئل کو گرم کریں پھر آنچ کو تھوڑا میڈیوم ٹو لو کر لیں پہلے آئل کو اچھا گرم کر لیں پھر میڈیوم ٹو لو جو ہے آنچ کر کے اس میں آپ نے گھی میں یہ فلے ڈال دینے ہیں یہ فلے ہیں کی این این کے کی این این کے جو ہیں بریسٹ فلے ہیں اور بہت ہی مزے کا اور دوسری جگہ آپ نے توے پہ ٹوٹیا ریپ یہ آپ کو چار کی پیکنگ میں بھی مل جائیں گے مارکٹ سے اور آٹھ کی پیکنگ میں بھی مل جائیں گے ڈان کے اور ڈان کے مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں ٹوٹیا ریپ لیا ہے اس کو میں نے بیس سیکنڈ کے حساب سے میں گرم کرتی ہوں ایک سائیڈ جو ہے وہ آپ نے بیس سیکنڈ رکھنی ہے توے پہ پھر آپ نے اس کو ٹرن کر لینا ہے بیس سیکنڈ لیکن پورے بیس سیکنڈ کیجئے گا جس طرح روٹی پکانی اس طرح سے نہیں فلی اس کو پکانا لیکن آپ نے بیس سیکنڈ ایک طرف سے بیس سیکنڈ ایک طرف سے رکھ کے اس کو توے سے اتار لینا ہے اس کا مطلب ہے جو ہمارا ریپ ہے وہ ریڈی ہو گیا پک گئی ہے روٹی نا اب جو ہے فلے کی طرف آئیں فلے کو آپ نے میڈیم ٹو لو پہ پکانا ہے تاکہ وہ اندر سے کچھا نہ رہ جائے جوسی ہو لیکن اندر سے کچھا نہ ہو مزے کا ہو باہر سے جلے نا اور اگر آپ آنچ تیز پہ پکائیں گے نا تو یہ ڈالتے ساتھ ہی باہر سے تو کالا اور سیاہ ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا اس لیے میڈیم ٹو لو پہ ہی آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جتنی دیر میں پکتا ہے آپ لوگوں سے بات کرتی چلوں کہ آپ لوگوں نے میرے ولوگز کو سکپ نہیں کرنا اور اندر ضرور دیکھنا ہے اور چینل کو آپ نے لائکن شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا جس طرح رمضان میں ہم لوگوں کا ساتھ رہے رمضان میں آپ نے میرے ولوگز بہت پسند کی ہیں اور آپ لوگ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایت کے ولوگز بھی بہت اچھے لگیں آپ کو اسی طرح جو میری ڈیلی روٹین ہوا کرے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اور آپ نے اسے پسند بھی کرنا اور اگر آپ کو کوئی فیڈبیک دینا تو آپ میرے کمنٹ باکس میں مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا کس ٹاپک پہ ویڈیو بناوں تب بھی مجھے بتائیں ضرور انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بناوں گی ابھی تو ہماری روٹین ہی چال رہی اور مزے کی روٹین چال رہی آج ایک بہت مزے کا سرپرائز ہے اور یہ سرپرائز میں ریڈی جس بندے کے لیے کر رہی ہوں ابھی وہ بھی شیئر کرتی ہوں سرپرائز بہت انٹرسٹنگ اور مزے کا ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا جو چلیں جی اب میں نے جو ہے فیلے کو کٹ لیا ہے اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اب اس میں کوئی سوس نہیں لگے گی سمپل میں نے فیلے کو اندر سیٹ کرنا ہے پوری لیئر میں اور اس کو ریپ کروں گی جس بندے کے لیے یہ میں ریڈی کر رہی ہوں وہ بندہ بلکل فیلنگ میں کوئی سوس کچھ کیچپ مائنیز کچھ نہیں لگواتا وہ بندہ ہمارا جو ہے وہ بڑا ہی اس معاملے میں چوزی ہے وہ بلکل کوئی سوس کوئی کیچپ کوئی چٹنی کچھ نہیں ایڈ کرواتا اب جسٹ اس کو میں ریپ کروں گی جلدی جلدی سے بٹر پیپر کے ساتھ اس کو سیٹ کروں گی اور اچھا بٹر پیپر کو میں اس طرح سے ہی دیکھے گا ایسے اس طرح فول کریں تاکہ نہ اندر سے بلکل کوئی فیلنگ باہر نہ آئے اور مزے کا اور اچھا نیچے سے جو میں نے ایکسٹرا پیپر رکھا ہے اس کو میں اس طرح سے جیسے کینڈی نہیں ہوتی اس طرح سے ریپ کروں گی تاکہ اوپر سے بائٹ لو نیچے سے وہ خراب نہ ہو اور یہ دیکھے گا اب میں نے اس میں آپ کو ریڈی کر کے دکھا دیا ہے مزے کا میرا سرپرائز ریڈی ہو گیا ہے چلیں جب میں ٹیبل پر لے کر جاتی ہوں سرپرائز کو تاکہ وہ بندہ ہمارا پہنچے اور اس کا سرپرائز ٹیبل پر ریڈی ہو سرپرائز تو ہوتا ہے نا کسی کو خوش کرنے کے لیے اچھا میں نے کہا تھوڑی چی نا اس کو ہوتل والی لکھ دیتی ہوں نا رکھ کے نیپکن ساتھ میں تو جی ہمارا وہ بندہ پہنچنے والا ہے بس جی انشاءاللہ یہ اس کو پسند آئے گا اور یہ سرپرائز اس کا ہے ہم نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے آپ کے لیے پس سے ٹیج کی ٹریٹ بیک بھی میں نے کیا ہے بیک بھی ہم نے کیا ہے اچھا لگا اچھا آپ لوگوں کا پتہ چل چکا گا یہ سرپرائز میں نے اور میری بیٹی نے اپنے بیٹے کے لیے کیا ازاری سی بات ہے جنت کو تو بھائی ہے میرا بیٹا ہے کیونکہ اس کی بہت اچھی پرسنٹیج آئی ہے آج اس کا اسیسمنٹ کا ریزرٹ تھا جو رمضان میں اس نے دیئے تھے تو ہم نے سوچا کہ اس کو ایک ٹریٹ تو دینی بنتی ہے تو اس طرح سے دیں کہ اس کو لگے کہ باہر سے آئی اس نے آتے ہی گیس کیے کہ سپائس ٹاپ سے منگوایا لیکن یہ کہ ہم نے لوک بھی اسے ایسی دی تھی اور چیزیں بھی اس طریقے کی اس کی رکھیں تھی کہ اسے پسند بھی آئیں میٹھا بھی اور جوس بھی ہو گیا اور تھوڑا سا سپائسی اس طرح طریقے کا جیسے ریپس ہوتے ہیں بچے پسند کرتے ہیں تو یہ بڑا مزے کا سرپرائز ہو گیا اگر پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور مزے کی جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ آج میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے بھی کچھ سرپرائز ریڈی کروں لیکن میری بیٹی کو اتنی مزے کی بھوک لگی اس نے تو آتے کہا ہے مجھے ریپ اسی طرح دے دیں خیر وہ کھا کرنا اس نے کہا اب بھئیہ کو سرپرائز دیتے ہیں تو خیر ہم نے اس کا ریڈی کیا اور آپ لوگوں کو اچھا بھی لگا ہے تو یہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ بس چیزیں کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتا ہے بیٹی کا سکول کا دوبٹا اس کی بیٹے کی بیلٹس اس کے بابا کی پینٹ خیر یہ چیزیں سارا دن اسی طرح لگی رہتی ہوں اور میں سمیٹی رہتی ہوں کوئی بات نہیں خیر لیکن میں نے سمجھاتی رہتی ہوں کہ اپنا کام خود کرنا تھوڑا سا شروع کر لیں خیر آپ کو پتا ہے میرے بچے جو ہے نا کافی حد تک کام کرواتے ہیں سم ٹائم اگر کوئی چیز مس کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی بات ہی اتنا تو پھر ان کا بھی حق بنتا ہے نا ٹھیک ہے تو بس اب میں دیکھ رہی ہوں بیٹی جو ہے نا وہ کمرے میں چلی گئی ہے اس کو تھا کہ تھوڑی مجھے آئیسولیشن چاہیے میں نے ماما لرن کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے لاؤنج ایسا ایریہ ہے نا جہاں سے ہر کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے تو لرننگ تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے تو اس نے کہا کہ ماما میں جا رہی ہوں روم میں تاکہ میں آرام سے لرن کر لوں اچھا میرے مائنڈ میں آئے کہ میں نے نا ساری جو تسبیح ہیں نا جس طرح کی یہ ڈیجیٹل ہیں اور کیپس ہیں یہ ساری کی ساری ابھی بھی باسکٹ میں پڑی ہوئی ہے جو میرے لاؤنج والی باسکٹ ہے مین ٹری ہے اسی میں ہی ہے کیونکہ باقی تسبیح ہیں یہاں پڑی رہتی ہیں کیونکہ جب بھی آپ نے کرنی ہے تو مل جاتی ہے اور ڈیجیٹل تسبیح میں میں نے اس لئے رکھی ہوں تھے کیونکہ بچوں کو کاؤنٹنگ میں رمضان میں دکت ہو رہی تھی تو اس لئے ڈیجیٹل تسبیحات رکھی ہی تھی ساری تو اب میرا یہی دل ہے کہ ان کو سارا سمیٹوں رکھوں کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر چیز ٹکانے پر نہیں رکھی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی اب میں آئی ہوں ڈرائنگ روم میں ڈرائنگ روم میں میں نے دو تین کارنرز بنائے ہوئے ہیں جیسے کچھ ڈرائنگ روم بنائے ہوئے ہیں کچھ چیزیں ایسی رکھنے کے لیے اور کچھ چیزیں سمیٹنے کے لیے اب آپ بھی گھر میں کچھ ایسے ڈرائنگ یا کارنر بنایا کریں ضرور بنایا کریں جس میں آپ کی بہت سی ضروری چیزیں جیسے کہ آپ کی تصمیح ہیں پھر اس کے بعد آپ کے کچھ پینز ہیں کچھ آپ کے ڈائریز ہیں کچھ ایسی ضروری چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو اس وقت ملتی بھی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو میں نے اس طرح کے ڈرائنگ روم میں میرے بچے کے پارے بھی بیٹے کے یہی پڑے ہوتے ہیں کاری صاحب اس کو ریوائز کروا رہے ہیں آمین اس کی میں نے کروائی ہوئی ہے ما شاء اللہ سے وہ بھی میں نے ولاغ آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا تو باقی اب وہ دھرائی کر رہے ہیں تو اس کے پارے بھی یہی ہوتے ہیں اس کی کیپس بھی یہی ہیں اس کے ماسک بھی یہی ہیں دیر ساری چیزیں آپ کو نظر آگئی ہوں گی جو جو میں نے ڈرائرز میں رکھی ہوئے ہیں کیونکہ وہ بہت ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو مجھے سڈلی چاہی ہونا میرے بچوں کو ہمیں نہیں ملتی تھی تو میں نے اس طرح کے ڈرائز لگائے ہوئے ہیں کچھ دعائیں رکھی ہوئے ہیں جو کہ جب نماز پڑھیں تو دل کرتا ہے کچھ دعائیں پڑھنے کو جب آپ نماز پہ بیٹھتے ہیں نا جائیں نماز پہ تو دعا میں آپ کو کبھی بھی نا کمی نہیں کرنی چاہیے دعا دھیر ساری مانگا کریں میں تو اپنے بیٹے کو بھی کہتی ہوں وہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر اندر اڑ چاہتا ہے اور کہتا ہے بس میں نے مانگ لیا جو مانگنا تھا تو بچہ نا بھی سمجھاتی ہوں کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں نا تو دعا میں تھوڑا ٹائم لگاؤ کیونکہ نماز ہو گئی تو پھر اللہ سے مانگنے میں کیا شرم ہے اللہ تو ہر چیز کو ہمارے جانتے ہیں ہمارے دلوں کے حال جان رہے ہوتے ہیں اچھا یہ دیکھئے گا میں نے کچھ لائٹس رکھی ہوئے ہیں کچھ ایسی چیزیں یہ کینڈلز یہ میرے وہ ڈرارز ہیں جہاں پہ چھوٹی 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 چیزیں میں نے گھر کی رکھی ہوئے ہیں جو مجھے سڈنلی چاہی ہونا تو مجھے مل جاتی ہیں کچھ ٹیبل میٹس ہیں کچھ کینڈلز ہیں کچھ لائٹس ہیں بہت ہی ایسی چیزیں جو کہ میں سم ٹائم کہیں رکھ دیتی تو مجھے نہیں ملتی تھی اور میں خود پھر اس کے بعد پریشان حال میں پھرتی تھی سارے گھر میں اچھا مجھے چاہیے تھی پیزا ٹری وہ میں نے دیکھا یہیں پڑی ہے لیکن اس کی سرونگ والا جو چمچ ہے وہ یہاں پہ نہیں پڑا ہوا وہ مجھے ملنی رہا وہ بھی میں ڈھونٹی ہوں اور یہ جو ڈرار ہے یہ سارا میرا ٹیشو باکس ٹائپ ٹیشو ڈرار ہے جتنے بھی گھر کے ٹیشوز ہیں جو واش رومز کے کچن کے ایون کے میرے لاؤنج کے وہ سارے یہیں کہ یہیں ہوتے اور بچوں کو پتا ہوتا وہ یوز کے ٹائم پر نکال لاتے ہیں تو بس اب میں نکلوں گی ڈرائنگ روم سے ڈرائنگ روم میں کافی حد تک میں نے چیزیں کل بھی سمیٹی تھی کل کے ولاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ڈرائنگ روم میں کپڑے جو پریس والے کپڑے تھے وہ نکالے کیونکہ بچے رمضان میں اور عید میں جو جو چیزیں ہوتی تھیں ایکسٹرا فالتو چیزیں وہ لاکھیں ڈرائنگ روم میں رکھ دیتے تھے تو میرا تھا کہ کل میں نے کچھ سمیٹا ہے ڈرائنگ روم میں سے کپڑے سارے میں نے کل لاؤٹ کیے بچے پہننے کے بعد عید پہ بھی بچے گا میں بھی چیئرز پہ رکھ دیتی تھی تو وہ سارے میں نے کل پریس کیے ہیں سمیٹے ہیں علماریوں میں لگائے ہیں آج اور آج میرا دل تھا کہ آج جو باقی چیزیں رہ گی ہے نا وہ میں پھر کے ایک دفعہ ڈرائنگ روم کا چکر لگا کے نا ساری سلیکے سے ہر جگہ پہنچا دوں تاکہ پھر مجھے بعد میں دکت نہ ہو اور اگر آپ لوگوں کے یہ کام رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے کام کر لیں کیونکہ آگے آگے نا گرمی بھی آ جانی ہے اور پھر کام تو اتنا ایسا ہی ہونا ہے جیسے کہ بس ہانڈی بنائی اور اس کے بعد بچوں کا ٹائم ہے نہیں جایا سکتے باہر نہیں ایک سپوریر ہوتا تو اس وجہ سے دن جو ہے نا وہ چھوٹے لگتے ہیں ہوتے تو دن بہت لمبے ہیں گرمیوں کے دن تو ختم ہی نہیں ہوتے لیکن یہ کہ ہم جو جو ٹائم ڈے کا ٹائم ہوتا ہے نا لائک بارہ سے پانچ بجے تک وہ ہم اندر انڈور گزارتے ہیں اس لیے وہ دن بھی تو ہمارا سمجھیں وہ اندر رہ کے ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ابھی جتنے کام کر سکتے نہ وہ کر لے نا اچھا یہ میرے پاس آئی تھی میری ایک بڑی پیاری فرینڈ ہے انہوں نے بھیجی تھی تو میں نے رمضان میں ویسے کھول کے تھوڑی بہت تو پڑھی لیکن اب میرا دلیا کہ میں پراپر یہ نا دعا بک ہے دعا پاکٹ گائیڈ ہے دعا پاکٹ بک بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے بڑی پیاری اس میں دعائیں ہیں ہر مسئلے ہر زندگی سے ریلیٹڈ flická ہر طرح کی دعا اس گائیڈ میں پڑھی ہوئی ہے تو میں یہی سوچی تھی کہ آج میں اس کو کھول ہوں اور تھوڑا سا بیٹے کے ساتھ مل کر اسے پڑھتے ہیں تو آپ لوگ بھی شامل ہو نا پہلے دعا ہے ایدی دعا پسیس کریں سائلنس ٹھیک ٹھیک آج ہم نا پہلے یہ ساری پانچ دعائیں کریں گے دعا فائدنس میں پڑیں گے اللہمہ انی اسنا نقال ہوتا مل افافا ورد دینا دعا فائدنس یہ بجائے پہلے ایک پہ ملی رکھتے ہیں ہوتا 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 اللہمہ انیس آدکا ہوتا ورد دکا والافا فائدنس اللہ اسیت انجاز 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 اللہمہ دین و سادس اللہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری دعائیں میرا یہی دل ہے کہ میں روز آپ لوگوں سے دو دعائیں ضرور شیئر کروں تاکہ وہ آپ لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہو آپ لوگوں کو کسی چیز کی گائیڈنس ہو لینی ہو یا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اس دعا سے فائدہ اٹھا سکے نہ کہ ہم ادھر ادھر سے وظیفے کرتی پھریں اور سارا کچھ تو بہتر ہے کہ وہ دعائیں شیئر کروں جو آپ لوگوں کے لئے آثینٹیک ہو اور آپ لوگ پڑھیں اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو تو ضرور یہ دعائیں شامل کیجئے گا اپنی لائف میں کوئی گائیڈنس چاہیے کوئی بھی آپ لوگوں کو ہیلپ چاہیے یہ بہت پیاری دعائیں ہیں میں انشاءاللہ ضرور کوشش کر کے دو دعائیں تو ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بہت پیاری پاکٹ فائل ہے یہ مطلب بہت پیاری دعا کی گائیڈنس فالی بوک ہے تو یہ بہت پیارا توفہ ہے جو میری فرینڈ نے مجھے رمضان میں بھیجا تھا اور میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکی چھوٹا سا کلپ میں نے شیئر کیا تھا لیکن ڈیٹیل میں اتنی آپ کو شیئر نہیں کر سکی تھی تو بہت پیاری بوک ہے انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گے آج میرے بیٹے نے پڑھی ہے دعائیں اور آپ لوگوں کے لیے پڑھی اور آپ لوگ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا پہلے میرا دل تھا کہ میں پانچ دعائیں کروں لیکن دو کر کے ٹھیک ہے نا پانچ زیادہ ہو جانی تھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ دو دو دعائیں کر کے نا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی بہت پیاری دعائیں اللہ پاک اس کے پڑھنے کا عجر اور ثواب سب کو ملے انشاءاللہ اچھا میں دوبارہ کچن میں آئی ہوں یہ ایک دو چیزیں تھی جو میں نے سوچا کہ کچن میں رکھوں پہلے آپ کو پتہ ہے میں نے چولے کے پاس نا بڑی پیاری سی چھوٹی سی نا فریم ہے وہ میں نے رکھا ہوئے تو یہ مجھے اس کا سیکنڈ پیس مل گیا تھا تو میں نے ہی سوچا کہ میں کیوں سٹیکرز لاکر لگاؤں اور کچن میں سٹیکرز آپ کو پتہ ہے کچھ ڈیوریبل نہیں ہوتے جب وہ سٹیکر اترتے ہیں تو وہ کچن کی ٹائلز یا دیواروں پہ دروازوں پہ جیپ سے داگ پڑ جاتے ہیں تو میرے پاس یہ بہت پیارے چھوٹے چھوٹے فریمز ہیں وہ اسی طرح لگتا ہے جیسے کوئی سٹیکرز لگے ہوں تو یہ میں نے رکھے وہ مجھے بہت پیارا کلر لگتا ہے بلیک کے اوپر ویسے بھی کلر فل چیزیں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور میری جو ایک عادت ہے کہ ٹاول ڈال کے میں نے برطن رکھنے ہوتے ہیں وہ برطن تقریباً ڈرائے ہو گئے میں نے یہ سوچا کہ چیلنجی ان کو واپس ان کی پلیسز پہ رکھتی ہوں اور برطن جیسے جیسے ڈرائے ہوتے جائے نا اور کوشی کیا کریں ڈرائے کر کے رکھیں کبرٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی اس بندے کی جس نے ہمیشہ برطن صاف سترے کر کے ڈرائے کر کے رکھیں تو یہ تھی جی ساری چیزیں جو میں کچن میں کرتی ہوں اور آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی تو جی اسی طرح انشاءاللہ انشاءاللہ باقی چیزیں بھی شیئر کرتی رہوں گی اور یہ ہے جی رمضان کلنڈر جو میں نے رمضان کے سٹارٹ میں لگایا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی تھا اس سے ہمیں رمضان کے جو ٹائمنگ سہری اور افتاری کے اوقات اور ٹائمنگ پتہ چلتے رہتے تھے تو اس لئے میں نے ہنکیا تھا اور اب اس کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے اسے سوچا اتاروں اور اسے کسی اچھی جگہ پہ رکھ دوں کیونکہ اوپر آیات لکھی ہوئے ہیں تو اس طرح سے نہیں آپ رکھ سکتے کہیں پر بھی تو جی تو یہ تھا جی آج کا ولوگ ہوفیلی آپ کو سرپرائز پسند آیا ہوگا ملتی ہوں نیکس ولوگ میں اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ